کس ایج سے اندازہ ہو گیا کہ یہ نہیں سن پا رہے یا پھر سنتے تھے کم سنتے تھے everything please go ahead میرا پہلا بیٹا ہے عبداللہ اور عبداللہ کے بارے میں دیکھیں پہلے بچہ پیدا ہوتا تو آپ اس کے ریفلیکسز وغیرہ اس کا آئی کانٹیکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں کہ وہ بات کر رہا ہے نہیں کر رہا لیکن تیسرے ہی مہینے میں مجھے یہ بات ڈائیگنوز ہوگی تھی کہ عبداللہ cannot hear اس کو سنائی نہیں دے رہا وہ بھی it was a sudden ایک ہی رات میں چیز ڈائیگنوز ہوگی because light grave ہی تھی دیسے light eye تو اس زمانے کے ٹی وی خود بہت آف نہیں ہوتے تھے as soon the light eye تو ٹی وی آن ہو گیا اور cable نہیں تھی جس کے وجہ سے ایک شور سا کریئٹ ہوا اور عبداللہ نہیں اٹھا اور that was a very tragic کہ یہ کیوں نہیں اٹھا کیونکہ دیکھیں بچپن سے ہم ایک ہی چیز سنتے آ رہے ہیں شور نہیں کریں بچے اٹھ جائیں گے تو وہ چیز میں نے ایک دم سے سوچا کہ اتنا شور ہوا ہے تو یہ عبداللہ اٹھا کیوں نہیں اس کو تو اٹھنا چاہیی تھا بس وہ ساری رات میری گزر گئی اس کو چیزیں سناتے ہوئے آوازیں کھڑکاتے ہوئے کہ ابھی اٹھتا ہے ابھی سنتا ہے ابھی اٹھتا ہے although وہ پوری رات was a miserable night کہ یہ کیوں نہیں کیونکہ میں نے تو شاید اپنی پوری زندگی میں یہ ہاں سنا ضرور ہوا تھا deaf and deaf کے بارے میں لیکن کبھی یہ سوچا نہیں تھا کہ i will go through with this journey مطلب میری کچھ ایسی journey شروع ہونے والی ہے ہیر ورحال in the early morning i called in the hospital جہاں یہ پیدا ہوا تھا حمید لطیف میں نے ان سے بولا کہ میرا بیٹا پیدا ہوا تھا تین ماہ پہلے تو اس کو سنا ہی نہیں دے رہا تو آپ نے ٹیسٹ کیا تھا اور انہوں نے کہا نہیں مام ایسے کوئی ٹیسٹ ہماری آنے ہوتے ہیں صرف basic سے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ بچہ دودھ پی رہے گے نہیں پی رہا اور بلکل مائنر سے ہوتے ہیں تو اگر آپ کو کوئی ٹیسٹ چاہیے تو آپ کسی انٹ کو دکھا دیں مینوائل اس وقت ایتنا زمانہ نہیں تھا لائک گوگل وغیرہ ہیتنی ہے پھر بھی جب میں نے ریسرچ کی تو مجھے پتا چلا کہ اس is the work of audiologist انٹ کا کام ہی نہیں ہے at the same day i went to the audiologist میں وہاں پر گئی وہاں پہ اس کا ایک test تھا ABR test جس کو اردو میں میرا test کہتے ہیں انہوں نے وہ test کیا ابدللہ کا صلاہ کر وہ دوائی دے کر صلاحاتے ہیں بچے کو پراپر ایک test ہوتا ہے after that test i just got to know کہ ابدللہ is suffering from profound hearing loss اب دیکھیں hearing loss کی بھی بہت سی قسمیں ہیں mild, moderate, swear and profound جو mild to moderate ہیں وہ بچے تو hearing aids سے سن لی رہے ہیں آپ نے دیکھو کہ بہت سے بچوں کو hearing aids یا بڑی عمر کے لوگوں کو hearing aids لگ جاتے ہیں کیونکہ آواز کا ماری ہوتے ہیں تو mild to moderate سن سکتے ہیں but if you come to swear to profound تو profound والا تو بالکل سن نہیں سکتا without cochlear implant تو ان کا کیا تھا ان کا profound تھا دلالہ was above 100 decibel right now me and you are hearing at 20 decibel میری اور آپ کی سننے کی سماعت اس سن 20 decibel ہے 30 to 40 is mild 50 to 60 is moderate 70 to 80 is severe 80 to above is profound تو profound والا بچے کا یہ اردو میں کہہ سکتے ہیں کہ جی جاز دی واہ سن سکتے ہیں but that was a slang ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا تو وہ مجھے اس وقت ڈاکٹر نے بولا کہ ایک surgery required ہے cochlear implant تو اس وقت پاکستان میں as such کوئی awareness نہیں تھی it'll be like 14 years back کی بات ہو رہی ہے عبدالللہ ماشاللہ اس ٹائم 14 years old ہے ماشاللہ تو چودہ سال پہلے مجھے تو اندازہ ہی نہیں تھا اس بات کا بھی اور there was not that much awareness کچھ بھی نہیں تھا although struggling period start ہوا اس دن سے پھر پتہ کراتے 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 اس کوکلیر کے بارے میں کی کوکلیر کیا ہے اب میں تھوڑا سا بتاؤں گی کہ کوکلیر ہے کیا کوکلیر is a very major surgery جس میں آپ کا brain include ہے آپ کا یہ چیز یہاں سے یہ کان کے پیچے سے cut کریں گے اسے ڈریل کریں گے برین کو دماغ کو ڈریل کریں گے ڈریل کر کے اندر ایک bed بنے گا جس پہ انٹرنل ڈیوائس لگے گی اچھا اور پھر وہ انٹرنل ڈیوائس کے ایک مہینے بعد ایکسٹرنل ڈیوائس لگے گی جو آپ عبداللہ کے کان پہ دیکھ رہی ہے یہ جو اوپر لگی ہوئی ہے جی جی اور اس کے اوپر ایک میکنٹ ہے جو کہ اس کی انٹرنل ڈیوائس کے ساتھ اٹاچ ہو رہا ہے بیسکلی وہ میکنٹ جو انسا ہے وہ اندر والی اور باہر والی کو اٹاچ کر رہا ہے کھڑوسکتے ہیں آپ کو آب تاونے اٹھو آپ گھڑتونے اٹھو آپ اس دے میں گھڑوا سکتا ہے کھڑوسکتے ہیں اور پھر دبارہ سے لگا دا ہاں یہ ایسے اوکے ہے جس الگی صرف ہم ٹھیک ہے اب یہ وہ جو میکنٹ ہے جہاں اسے باہر والی آواز اندر والے کو سگنل دے رہی ہے اور آواز دماغ تک جا رہی ہے اب یہ بھی اٹھوار میں بہت سی چیز بھی میں بھی بہت سی چیزیں شامل تھی اگر یہ چیز نہیں یہ ویر کرتے ہیں سپوز تو they will not listen anything still ابھی بھی اور یہ device کتنے کی آ جاتی ہے it is very expensive لائک کتنی like 10 lakhs and above 10 یہ اتنی سی device 10 لاکھ روپے کی ہے almost it's very on the latest position ابھی 20 کی بھی ہے 15 کی بھی ہے 16 کی بھی ہے 10 کی بھی ہے تو اگر یہ ٹوٹ جائے جیسے ہمارا bluetooth میں ایسی گلتے رہتے ہیں آپ کو بھی پتا ہے بچہ ہے وہ بھی بالکل you have to buy another one تو ابھی تک ٹوٹی تو نہیں ہے الحمدللہ عبداللہ اندیمان وہ تھا very cooperative انہوں نے آج تک کبھی اپنی device کو نہ توڑا ہے نہ گم کیا ہے اس کو چارج کرنا ہوتا ہے کچھ ہوتا ہے اس کے اندر بیٹریز ہوتی ہیں ریچارجبل بیٹریز ہوتی ہیں جو 3 سے 4 گھنٹے میں چارج ہو جاتی ہیں جن کی لاسٹنگ 12 آورز ہوتی ہے کہ 12 آورز کے بعد آپ کو پھر بیٹری چینج کرنی پڑتی ہے اگر آپ نے ریچارجبل بیٹریز نہیں یوز کرنی تو جس کو آپ سیل کہتے ہیں وہ یوز کر لیں وہ 1 اور 2 ڈیز یوز کر اس کو پھر آپ پھینگ دیں اور نئے سیل ڈالیں ایک ہی کان میں آرہی ہے ایک ہی کان سے آرہی ہے دوسرے سے نہیں آرہی ہے کیونکہ سرجری ایک ہی کان میں ہوتی ہے آپ دونوں میں بھی کروا سکتے ہیں دیکھیں اب باہر کے ملکوں میں تو سرجری فری ہے تو دونوں کانوں میں بھی ہو جاتی ہے اور بچی کے ساتھ کیا ہوا پھر ایمان کی بھی سیم سٹوری ہے اچھا اور ایمان کو بھی اسی طرح ہیرنگ لاؤس تھا اور پروفاؤنڈ ہیرنگ لاؤس تھا اور ایمان کی بھی کوکلیر ہوا اور بائی دار ٹائم کوکلیر کے بعد پھر وہ جو سپیچ تیرپی والا سلسلہ ہے پھر وہ شروع ہوا آپ کو مطلب دونوں بچوں کے ساتھ آپ نے بڑا سفر کیا ہے الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا بہت زیادہ بڑی بات ہے بڑی ہمت والی امی ہے میں تو آپ کو سلام کروں گی کہ ایسی ماہ ہو تو وہ نہیں سنے پریوش 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 اس کو ریسپونس نہیں ہو سکتا مگر اس طرح سے آپ بچوں سے بات کر سکتے ہیں پریوش پریوش ہاں 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 کتے کیوٹ ہے تو یہ اشاروں کی بات ایسے تھوڑا سی ایکٹ کرنا پڑتا ہے مگر میں آپ کو بتاؤ یہ ٹھیک ہو سکتی اس کی ساری زندگی ٹھیک ہو سکتی ہے سب گورنمنٹ جو ہے نا انہوں نے پیسے روکے ہوئے ایسے بچوں کے اگر کوکلیر امپلانٹ لگ جائے تو پھر یہ بچے بھی سن سکتے ہیں جیسے سانیا کے بچے سن سکتے ہیں آپ کو پتا ہے ماؤں کے لیے تو یہ چیزیں بہت زیادہ پینٹ فول ہوتی ہیں ابھی بھی بہت سے سے لوگ ہیں جن کو یہی نہیں پتا کہ کوکلیر پلانٹ اگر لگ جائے گا ان کے بچوں کو تو وہ ان کی ہیرنگ ایشوز وہ ٹھیک ہو جائیں گے میرے پاس فاطمہ اسلام علیکم فاطمہ کیا مسئلہ آ رہے مجھے بتائیے اس کا کوکلیر پلانٹ کیوں نہیں لگ پارا اس کا یہ جب چھوٹی سی کیا نہیں بہت ہم ڈاکٹرز کے پاس انٹی کے پاس ہی گئے انہوں نے ڈریکٹ کہا کہ اس کا کان کا ہیرنگ ٹیسٹ کروائے جی وہاں پہ ہم گئے انہوں نے پتہ چلا کہ یہ ملکل ڈیپس ہے تو انہوں نے ہمیں گائیڈ کیا یہ کوکلیر کی طرف بڑت یہ تھا کہ ڈو مش کاؤسٹ اب تو بہت ہی زیادہ اس کی کاؤسٹل بڑھ گئی ہوئی ہے جس کے وجہ سے ہمیں یہ پروبلمز آ رہی ہیں ابھی جی سانیہ نے بتایا کہ دس لاکھے بھی بیس لاکھے بچیس لاکھے ان کے ٹین ڈیئرز بیگ گئی اور اب کیا ہے اب ہمارے ہم تو مور بھی زیادہ ٹو 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 ٹھرٹی کی لیکھ اندر اندر آئے ہاں ہاں یہ جو سرجری اس کی کاؤسٹ الگ ہے وہ بیس میں انکلیوڈ کر کے تو پھر سب کچھ شائع کر کر جائے ہاں جی گرمنٹ پہلے دے رہی تھے بچوں کو یہ ساتھی چیز ہے ایکچولی گرمنٹ جو ہے نا ہمیں پتا چلا ڈاکٹر نے ہی گائیڈ کیا کہ ڈی ایم بیت المال میں آپ جائیں وہاں پہ بھی اگر آپ پی فل نہیں ہو سکتے کاؤسٹ لی بہت زیادہ ہے تو آپ وہاں پہ جا کے اپنی اپلی کوئی ریسپونس نہیں کوئی کچھ نہیں تو بہت زیادہ سٹرگل کرنے کی بات کی تو پھر انہوں نے اٹھایا تو کہتے آپ کی اپلی سکسیسفل تو ہو گئی ہے برد یہ ہے کہ آپ اسلام آباد کا سروی کریں یہاں پہ آپ کو آنا پڑے گا تو پھر ہم وہاں پہ آگے گئے تو بچے چھوٹی کہ یہ بات کیوں گئے دی انہوں نے تو اب تک دیکھے یہ بات بھی ہوئے ہمیں ساتھ سے آٹھ ماں ہو گئے ہیں تو اب تک ان کا کوئی ریسپونس نہیں پہلے بند کیے ہوئے تھے اب انہوں نے سٹارٹ کر دی ہیں بات یہ ہے کہ بیچ میں بجٹ ہونے کے وجہ سے بچے جن کی ایک تائم لیمٹ ہے ایج لیمٹ ہے اپنے ہیلی کارپٹروں کا بجٹ کم کر لیں اپنی جو پروٹوکال گاڑی ہیں اس کے اگر آپ یہ بجٹ کم کر لیں تو ایسے جو بچے ہیں بہت سارے وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں ان کی جو زندگی ہے وہ کسی محرومیوں کا شکار نہیں رہیں گے صرف آپ نے اپنے تھوڑے سی ایکس پینسز کم کرنے اور ایسے بچے سفر نہیں کریں گے میری اپیل ہے وزیر آزم صاحب سے مریم نواز سے بچوں کا ذرا بڑا خیال رکھے شکریہ ان بچوں کے لیے اپیل تو کی ہے اب آپ لوگ اگر ایکشن لیں گے اور ایمپلیمنٹ کریں گے تو ان بچوں کی جو لائف ہے آگے وہ ٹھیک ہو سکتی کہ ان کے پاس پانچ سال کی عمر تک کا ٹائم ہے اس لئے اپیل جو ہے اس کو سنوائی کیجے گا بہت ضروری ہے فاتمو مجھے بتائی آپ کے ایک اور بیٹی بھی ہے کو یہ پرابلم ہوئی تھی ابھی کیا ایج ان کی ایج ایک کی ہے سیویل ایج اور ایک کی سکس ایرز اچھا وہ ٹھیک ہے ہا جی وہ دونوں نورمل بھی ہے آج اور جو بڑی والی ہیں جن کو پرابلم ہوئی تھی ان کی ٹویٹمنٹ ان کا لگ گیا ہا جی ان کا لگ گیا آگے اچھا جس کی وجہ سے ہمیں یہ پرابلم چل رہی یا بہت زیادہ جس طرح یہ دونوں بچے نورمل چل رہے ہیں وہ اس تھی ابھی وہ ورڈنگ پہ ہے وہ بھی میں سٹرگل کیا اس پہ اچھا زیادہ سی زیادہ میں نے سٹرگل کیا ہے میں بھی آگے سے یہ کورس سٹارٹ کیا ہے مجھے ابھی کورس کیا تھوڑی دیر ہمگر ابدللہ کا تو بلکل ٹھیک ہے ہے ابدللہ سی آپ بلکل ٹھیک ہے نا لگا شکریہ جی آر آر آج آج چھوڑتی گیا آج دیکھیں ان کی ٹائم چیزے جواب اٹینشن ایوی تیو آپ کو بھی یہ تھیرپی کرنی پڑے گی میں کر رہی ہوں میں ان وال ہو چکی ہی بڑی والی بیٹی تھی اس کا علاج سے ہوا تھا اور کتنے ٹائم پہلے ہوا تھا اس وقت کیا خرچے تھے کیسے پتا چلا ساڑھے تین سال کی تھی اس کا کروا لیا تھا ہم نے تب تو ہم نے سٹرگل کر 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 ہم کتنے سال پہلے پہلے دس سال پہلے ہاں جی وہ کر کر ہاں بہت زیادہ سٹرونگ یہ معاملات ہو گئے ہے جس وجہ سے ہم کر نہیں سکتے بیت المال ہمیں بہت زیادہ بار بار کوئی ریسپونس بھی نہیں دے رہے ہم ان سے کونٹیکٹ کر رہے ہے تو کوئی ریسپونس نہیں ہے ہم کہہ رہے ہماری بچی کا بھی اوجہ اس کی ایج گزرتی جا رہی ہے پھر اس طرح نیکسٹ اور بچوں کے میں کافی معاملات ہیں جس وجہ سے انہوں نے